جب بھی ان کے قدموں میں آؤ تو جہاں سر جھکانے کی کوشش کرتے ہو اس سے پہلے ان کے قدموں میں اپنا دل جھکا دینا خدا کی بارگاہ کے مقبول لوگ ہیں ہزاروں سال دفن ہوئے ہو گئے آج بھی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں ہاں ہے کسی کے حمد جو غریب نواز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے ارے بولو بھائی نہ جانتے ہیں اگر کہ مٹی بہے مگر ضرورت پلی تو اوپر آتے دیر نہیں لگے گی دنیا جانتی ہے آرام کر رہے ہیں آرام جس دن ان کی ذات پر انگلی اٹھی اور اگر قربت غریب نواز نے لے بھی تو پھر زمانہ مل کے پرداشت نہیں کر پائے گا اس لیے کہ غریب نواز کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہندوستان کے راجہ کا نام ہے ہند کے بعد شاکر پلی شخصیت کا نام ہے غریب نواز عطائے رسول کا نام ہے مہین الدین اج میری اپنی قسمت پر آپ جتنا ناز کریں کم ہے ساری زندگی خوشی میں گزاریے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو اس زمین پر پیدا فرمایا سمجھ رہے ہیں آپ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کتنی مشکلیں اللہ ان لوگوں کے صدقے میں ڈال دیتا ہے کتنے مشکلیں یار آپ نے کبھی سوچا فجر نہیں پرتے آپ صبح کو ناشتہ مل جاتا آپ کو زہر نہیں پرتے کھانا مل جاتا آپ کو اثر نہیں پرتے پھر چائے مل جاتی ہے آپ کو مغرب نہیں پرتے پھر کھانا عائشہ نہیں پرتے سکون کے نیند ابھی سوچا آپ نے ایسا کون سا کام کیا صاحب آپ نے کہ خدا تمہیں پانی بھی دے کھانا بھی دے پہننے بھی دے آرام بھی دے سکون بھی دے چین بھی دے شانتی کی زندگی دے کون ہو تم کیا خدا کو کوئی لالچ ہے تُس سے کس کام کا ہے تُو کیا مطلب ہے میرے رب کو تُس سے وہ مطلبوں سے پاک ہے زور سے بولو زور سے اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تُو زندگی بھر سجدے سے سربت اٹھا تُو میرے رب کو کوئی فائدہ نہیں تُو سجدہ مطلب کر میرے رب کو کوئی نقصان نہیں پڑے گا تو تیرا فائدہ نہ پڑے گا تو نقصان تیرا 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 کوئی نفع نقصان نہیں میرے رب کو کچھ نہیں سوال یہ ہے کہ تُجھے کھانے بھی ملتا پینے بھی پہنے بھی سکون کی زندگی بھی کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے تُو نے سوچا کہ آخر ملتا کیوں ہے تجھے ضرورت پڑتی ہے تو جھونٹ بھی خوب بول لے ہو ضرورت پڑھ لئے یہ تو شرابیں بھی چل لئی ہیں ضرورت پڑھ لئے یہ تو گنڈا گردیوں میں بھی کوئی کمی نہیں جیسا جی چاہتا ہے پھر سے گزار دیتے ہو زندگی پھر بھی اچھے سے اچھا کھانا سوچا کبھی اتنی گداری اور گنڈی زندگی کے باوجود تیرے جسم پر اتنا خوبصورت کپڑا کیوں امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے لوگو یہ تمہارا کمان نہیں ہے تم جن بستیوں میں جن شہروں میں جن قصبوں میں جن دیہاتوں میں جن علاقوں میں جس سمت میں جس جہت میں تم رہتے ہو انہی خطوں میں کچھ ایسے بھی اوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں بیٹھے تو سکون سے رہتے ہیں مگر راتوں کو وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں انہی کے ذکر کی وجہ سے خدا تیری اور تیری نسلوں کے کھانے کا انتظام فرما دیتا اگرچہ مزار میں لیتے ہیں خواجہ فخر مگر انتظام تمہاری نسلوں کا ہو رہا ہے زور سے بولو انتظام تمہارے خاندانوں کا ہو رہا ہے انتظام تمہاری اولادوں کا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ اگر یہ نہ ہوتے کیا دکانیں چلتی ارے زور سے بولو کیا مارکیٹ چلتی اگر خالی بھیڑی بھی لے کر بیٹھے ہو گھٹکا پانی بھی لے کر بیٹھے ہو تو تمہارے کھانوں میں کوئی کمی نہیں ہے رحمت حق بہانمی جوین